مارکو پولو اپنی ٹرائولنگ اور مہم جوئی کی وجہ سے دنیا بھر میں کافی فیمس ہیں ان کی پیدائش بارہ سو چوون میں ہوئی ان کے والد اور چچا مرچنٹس تھے اور دوسری کنٹریز میں اپنا مال بیچنے کیلئے جاتے تھے بارہ سو ساٹھ عیسوی میں مارکو پولو کے چچا اور والد ساڑھے تین سال کا سفر تیہ کر کے تجارت کی گھر سے چین پہنچے جہاں ان کی ملاقات قبلائے خان سے ہوئی قبلائے خان نے ان کی کافی اچھی مہمان نوازی کی اور جب یہ لوگ واپس اٹلی آئے اس دوران مارکو پولو جوان ہو چکے تھے انہوں نے اپنے تجارتی سفر کے بارے میں مارکو پولو کو بتایا اور وہ انتہائی حیرت صدا ہو کر تمام واقعات کو سنتے رہے اس کے بعد ان کے چچانے نے یقین دلایا کہ جب یہ لوگ دوبارہ جائیں گے تو یقیناً چین ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے چنانچہ 1971 میں دونوں بھائی دوبارہ قبلائے خان کے دربار میں پہنچے لیکن اس دفعہ ان کے ساتھ سترہ سالہ مارکو پولو بھی تھے قبلائے خان دونوں بھائیوں اور خاص طور پر مارکو پولو سے مل کر بہت خوش ہوئے انہوں نے مارکو پولو کو اپنے دربار کے ساتھ اٹیچ کر لیا اور یہ اٹیچمنٹ 1292 تک جاری رہی مارکو پولو نے اپنی خوبیوں اور سٹرونگ کریکٹر کی وجہ سے قبلائے خان کے دل میں جگہ بنا لی تھی قبلائے خان نے انہیں اپنا ایمبیسٹر بھی بنا کر دوسری کنٹریز میں بھی بیجا ایز این ایمبیسٹر اچھا کام کرنے کی وجہ سے انہیں چائنہ کے صوبے کا گورنر بھی بنا دیا گیا تھا ناظرین 1295 میں مارکو پولو نے قبلائے خان سے اجازت لی کہ وہ اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں چنانچہ چھوپیس سال بعد مارکو پولو واپس وینس آئے اور اس دفعہ ان کے ساتھ سلک اور بہت سے قیمتی تحاریف بھی تھے واپس آ کر مارکو پولو نے لوگوں کو مختلف قسم کی انٹرسٹنگ چیزوں کے بارے میں بتایا مثلا جن چین میں ایک ایسا کالا پتھر دستیاب ہے جسے زمین کھوڑ کر نکالا جاتا ہے اگر اسے آگ دکھائیں تو وہ حرارت بھی دیتا ہے یقینا ان کا اشارہ کوئلی کی طرف تھا اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی دلچسپ چیزوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا جن میں سے کافی چیزوں پر لوگوں نے یقین بھی نہیں کیا جنگ کے دوران دشمن کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوئے چین میں قیام کے دوران انہوں نے اپنا سفرنامہ بھی لکھا جس کی وجہ سے انہیں دنیا کا سب سے بڑا سیاہ مانا جاتا ہے آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیچئے گا